اللہ الرحمن الرحیم چائنہ فلم انڈسٹی کے معروف اداکار جیکی چین نے اسلام قبول کر لیا ہے وہ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی جیداد کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیکی چین چائنہ کے اور ہالی ووڈ کے معروف اداکار اور ہدایتکار رہ چکے ہیں ان کی فلمیں پوری دنیا سمیت دیکھی جا چکی ہیں اور ان کو پوری دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں ان کی اداکاری میں کراٹے وغیرہ کی فلمیں نے انتہائی متاثر کیا تھا لوگوں کو جیکی چین کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اب آخری دنیا میں اسلام قبول کر لیا ہے اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں جیکی چین کے ایک بیٹے جیسی چین بھی ہیں وہ ان کے لوتے بیٹے ہیں اور جیکی چین نے اپنی 350 ملین ڈالر کی نیٹ وورت اپنے بیٹے جیسی چین کو نہیں دی بلکہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو میں اپنے یہ 350 ملین ڈالر ان کے فلاو بہوت اور ان کی ترقی کے لیے محس عطیہ کرتا ہوں ان کی یہ کام پوری دنیا کے مسلمانوں کی جانب سے بہت سراہا گیا ہے اور ان کے لیے بہت ہی دعائی کی گئی ہے جیکی چین نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل جیت لیے ہیں بٹھ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ انہوں نے اپنی زیداد اپنے بیٹے کے نام کیوں نہیں کی ان کا ایک لوتا بیٹا ہے انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا خود محنت کر کے کمائے گا جیسے میرا محنت کر کے کمائے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سکلز دیئے ہیں اگر وہ اپنی سکلز سے نہیں کما سکتا تو میرے دولت کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں اپنی دولت مسلمانوں کے لیے عطیہ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ 350 ملین ڈالر مسلمانوں کو عطیہ کرتا ہوں بنیٹ کرتا ہوں موسیقا